سلام علیکم فرنٹس ویلکم بیٹو مائی ایکٹیوب چینل آزین ہے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آج ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جو عام انسانوں سے بلکل الگ ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی ساری کیپیبلیٹیز اپنی بوڈی کی لیمٹس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس کو ہم آئیس مین بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے ویم ہو جو کہ نیدر لینڈ میں رہنے والا ہے یہ انسان برفیلی پہاڑیوں میں یا انتہائی کھنڈے پانی میں سرمائیف کر سکتا ہے وہ بھی کوئی ایک مینڈی دو مینڈی چار مینڈی پانچ مینڈی بلکہ پورا دو گھنٹے اس انسان نے گنیس والڈکونز بھی بنایا ہے اصل میں یہ ایک ایسی ٹیکنیکس یوز کرتا ہے جس کو یوز کر کے یہ اپنی بوڈی کی کیپیبلیٹیز کو بڑھاتا ہے اور اپنے مائنڈ کو پرین کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پین میں اپنی بوڈی میں برداشت کر سکے یہ ایک بریدنگ ٹیکنیکس یوز کرتا ہے جس کو یوز کر کے یہ اپنے ایمون سسٹم کو بوست کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پین کو برداشت کرتا ہے اور اپنے سلس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتا ہے یہ انسان ایک کنٹینر میں مرس کو بڑھتا ہے اور اس کے اندار کئی کئی گھنٹوں بیٹا رہتا ہے اور یہ یقیناً کسی عام انسان کے لیے آسان نہیں ہے لیکن یہ انسان جو کہ آئیس مینٹ کہلاتا ہے خود کو اس برف کے اندر کئی گھنٹوں تک رکھتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں لوگ اس سے اس کی ٹکنیک سیکھنے کے لئے کافی دور دور سے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی بوجی کی لیمٹس کو بڑھا سکیں اور لوگ اس سے بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں کافی لوگوں نے اس کی گینس وائلڈ ریکارڈ کو توڑنے کی پوشش بھی کی لیکن وہ نہ کامیاب رہے حالی میں کچھ لوگوں نے اس کا ڈی کوڈ ٹوڑنے کی کوشش کی ہے جو شاید کامیاب ہوئے ہیں یہ انسان انتہائی سرد علاقے میں رہتا ہے اس کا ایسا ماننا ہے کہ تھنگی بڑھا یا تھنگی علاقے میں رہنے سے ان کا امیون سسٹم جاتا اچھے سے کام کرتا ہے اور بلینڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے جس کی اجاز سے ہیلپ بینیفٹ کافی ہوتے ہیں اس انسان کے اوپر کافی باری ڈوکومیٹریز بھی بنی ہے کافی مشہور ہوتیوبائز اس کے پاس مل لے گئے ہیں اس سے اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے یہ ایک واقعی میں بہت امیزنگ انسان ہے ہمیں اس کے بارے پڑھنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے لائف اسپینڈ کر رہا ہے اور ہمیں اپنے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کی ٹیکنیز کو اپلائی کرنا چاہیے موسیقی موسیقی